آخر میں آخر میں سن لو آخر میں میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ لوگوں جس ملک کا دفاع نہیں ہوتا اس ملک کا کبھی بکار نہیں ہوتا ایک جرمن نے کہا تھا کہ جب کسی قوم کے سامنے دو جیدیں آ جائیں ایک ریاست آ جائے ایک نظام آ جائے قانون آ جائے آئین 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 تو اس نے کہا آئین کو چھوڑ دینا ریاست کو بچا لینا آج میں اور میری ساری قیادت اپنے حق پرست امیر کی قیادت میں پاکستانیوں کو پتلانے آئے ہیں ہمیں نظام نہیں چاہیے ہمیں ریاست چاہیے اور جب ریاست بچ جائے گی ہم نظام لائیں گے یا رب کا قرآن لائیں گے یا محمد کا فرمان لائیں گے پروگرام کو سمیرتے ہوئے ہم میں دعوت دینے لگا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی ایک طوانہ آواز آمریت کے خلاف برہنہ شمشیر باہوش صحبہ مسیرت بازمیر امیر محترم جناب پروفیسر ساجد میر نعرہ تکبیر برکزی جمعیدہ لی حدیث برکزی جمعیدہ لی حدیث اور ہماری زیالی تنظیموں کے نوجوانوں اور جیالوں سب سے پیدا میں آپ کو مبارک بات دےنا چاہتا ہوں کہ آج آپ پاکستان سے دواز رہنی کے لیے اور افواج پاکستان سے یک جہتی کا ادھار کرنے کے لیے نکلے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے بہت سے بھی اچھا کر دیا آپ کی گرمی کو آپ کے اندر کی گرمی کو اللہ تعالی نے بہت سے بھی گرمی پر غالب کر دیا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو مبارک بات اور تحصیم کی تنمائی تحصیم کی پیش کر رہا چاہتا ہوں آپ سب کی حکمت میں اور پھر اسرائیلی کے منتظمین معاملین کی حکمت میں اور بن خطوص اسرائیلی کے کنوینر عزیز مقرب کاشر ورندہوہ صاحب کی حکمت میں کہ انہوں نے جانت اور محنت کر کے اور قربانی دے کر بہت بڑی قربانی دے کر آج کی اسرائیلی کا احتمام کیا ہے دوستور حضیروں ہم مرکزی جنہیت علی حدیر سے تعلق رکھنے والے اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں وطن عزیز کو چاہنے والے ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ وطن بننے سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے سے چاہنے والے ہیں اس لیے کہ ہمارے اکابر کا خون اور پسینہ اس ملک عزیز کی بنیادوں میں شامل ہے ہم وطن بنائے تو ان دونوں سے اپنی محبت کا واضح اظہار فرمایا ہے وقت نہیں ہے میں کوٹ نہیں کرتا کیوں حدیث یا کوئی خوالہ میں اشارہ کر رہا ہوں آپ نے بھی وطن سے محبت کی ہے اور ہم بھی فکری دور پر بھی اور دینی دور پر بھی اپنے وطن سے محبت کرنے والے ہیں اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا یاد رکھیں وطن سے پاکستان سے محبت کرنے والا ہر وہ فرق جو سچی محبت کرتا ہے وہ فوج سے بھی محبت کرے گا بیشت اس لیے اس لیے کہ فوج ہم نے یہ سیاسی انداز میں سیاسی ووٹوں تھے ہم نے سیاسی طور پر یہ ملک بنایا لیکن آپ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے اس کی حفاظت اس کے دفاع ترز ہمیں کون ہے کہ ہماری محادر فوج ہے اور